نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم ام آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی علی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتہ رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنا حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنا خواب میں حضرت جافر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنا یا خواب میں کربلا دیکھنا اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جانا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت علی اور مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زیارت کرتا ہے تو خواب دیکھنے والا شخص نیکی حکمت اور اللہ کے دین کو قائم کرے گا تقوی اختیار کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے یعنی خوش دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کرامت شجاعت اور سرداری پائے گا جس شہر میں یہ خواب دیکھا اس شہر میں عدل اور انصاف ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زیارت کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص خیر اور رہت پائے گا اور آخر کار شہادت کا درجہ پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زیارت کرتا ہے تو اس خواب کی یہی تعبیر ہے صاحب خواب خیر اور رہت پائے گا اور آخر کار شہادت کا درجہ پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی زیارت کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حج اور جہاد کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں کربلا دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والا شخص کے لیے شہید ہونے کی نشانی ہے خواب دیکھنے والا شخص شہادت کا درجہ پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ